موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوین ہیچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے غلام مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے محمد سرفراز خان نے تمام مسلمانوں کو رمضان کی مبارک بات دی ہے آئیے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عوض باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیار آخا رحمت اللہ علیہ وسلم پر اور پیار آخا رحمت اللہ علیہ وسلم کی آل پر میں محمد سرفراز خان غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا صدر ہوں میں تمام عالم اسلام کو بالخصوص تمام عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جانب سے اور میری کمیٹی کی جانب سے غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے رمضان المبارک کی پرخلوص مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور ساتھے ساتھ میں تمام مسلمانوں سے دردمندانہ دبن گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز تراوی ادا کیجئے اور پنجگانہ نماز ادا کیجئے میں آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں سے مت نکلیے کیونکہ یہ جو ایک وبا اور بیماری جو پھیلی ہے ایک بلا کی شکل میں یقیناً یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے اور صدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ تعالی یہ وبا بیماری سے انشاءاللہ تعالی ہم کو نجات یقیناً انشاءاللہ ملے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم کو رمضان المبارک کا اس عظیم مہینے میں اللہ نے ہم کو پھر ایک مرتبہ موقع دیا ہے اللہ نے ہم کو پھر ایک مرتبہ اس مہینے میں داخل کیا ہے اور ہم بہت اللہ تعالی کے شکر گزار ہے کروڑ ہا بار شکر گزار ہے کہ رب العالمین نے ہم کو پھر ایک مرتبہ اس رحمتوں والا برکتوں والا نعمتوں والا مہینہ ہم کو انعیت کیا ہے عطا کیا ہے ہم بہت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہے شکر بجال آ رہے ہیں کہ ہم کو اس مبارک مہینے میں ہم کو داخل کیا اور میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ صاحب زکاة ہے وہ لوگ یقیناً یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ زکاة نکالنے والے ہیں وہ لوگ اپنی زکاة کسی مستحق تک یقیناً پہنچائے یہ ہماری گزارش ہے کہ کئی سارے لوگ بن سیری کے بھی روزے رہتے ہیں کئی سارے لوگ افطار کو مویسر نہیں ہے لوگوں کو تو تمام جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے ان سے میری گزارش ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی زکاة نکالیے اور خود جا کے ڈھونڈیے کہ کون مستحق ہے کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے کس کے گھر میں چلہ نہیں سی لگ رہا ہے آپ خود ڈھونڈ کے ان لوگوں تک حقدار حقدار کے پاس حق آپ کا حق پہنچائیے یہی میری ایک گزارش ہے اور میں سعودی حکومت سے بھی ایک دردمندانہ گزارش کرتا ہوں کہ پیارے آخا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے شہر مدینہ شریف میں جو سبز گمبت ہے پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے وہ روزے کے اوپر ایک کھڑکی ہے وہ روشندان ہے وہ روشندان کو انشاءاللہ سعودی حکومت کے علماء متفقہ طور پر فیصلہ لے کر اگر وہ روشندان کو کھولتے ہیں تو یہ ہمارا تمام آشی خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج ہے دعویٰ ہے کہ پوری دنیا سے یہ وبا جو ہے ختم ہو جائے گی نشت و نابوت ہو جائے گی ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائیدر آباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسرائب کرنا نہ بھولیں 7H News